محمد جان سے اسلامی سٹاڈیز ہمیں محمد جان سے اسلامی سٹاڈیز ہمیں اگر یہ غلط ہے تو اسے اٹھا لے اور اگر میں غلط ہوں تو مجھے بیوہ بناتے جان کے والا ایک مرتبہ میں اپنی پڑوستن بھرینہ کے لیے مارکیٹ سے ایک توفہ خرید کے لائے میں نے وہ توفہ ان کے حوالے کر دیا بڑی پیار محبت کے ساتھ جب بیگم اکدس تک یہ خبر جا پہنچی تو کاشانہ اکبرس کا پرزہ پرزہ لرز اٹھا مجھے بائک وقت بیوی کے روپ میں جلال اکبری غضب چنگیزی اور سپاکیہ ہٹلری نظر آئی تو میں نے فوراں ایک سیاستدان کی طرح پاسا پلتا اور میں نے کہا کہ بیگم یہ سب افوائیں ہیں بیگم نے آؤ دیکھا نتاؤ اور آٹھ نمبر کا جوتا اٹھا کر مجھ پر ڈرون حملہ کر دیا یہ تو میری خوش قسمتی تھی کہ میں بروقت نیچے جھگ گیا اور آٹھ نمبر کا جوتا میرے دوست کے چہرے منورت پر جا لگا اور اپنے انمنٹ نقوش چھوڑ گیا جہائے والا میں نے جذباتی انداز میں بولنا شروع کیا کہ بس بیگم بس بہت ہو چکی میرے سبر کا پہمانہ لبریز ہو چکا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مظلوم شوہروں کی ایک فوج تشکیل دے کر علام بغاوت بلند کروں اور ہمارا لشکر جرار تم جسی نافرمان بیویوں کا کھلا کما کرنے کے لیے میدان میں اتر آئے ابھی میں آگے بھی بولنے والا تھا کہ میرے مجبوراً راہ فرار اس تحرک کرنا پڑی کیونکہ بیگم امریکہ ایک اور ڈرون کرنے کے لیے آٹھ نمبر کا جوتا اٹھا چکی تھی جنابی والا میں نے بھی باگتے ہوئے یہ تاریخی جمعہ دور آیا کہ تم کتنے شوہر مارو گی ہر گھر سے شوہر نکلے گا جنابی والا بیویوں کی سوچ جنابی والا بیویوں کی سوچ نہایت چھوٹی ہوتی ہے سوچ کیا ان کا دل بھی بہت چھوٹا ہوتا ہے جبکہ شوہروں کا دل بہت بڑا ہوتا ہے یہ میں بات بیسے نہیں کر رہا میں اس کا ثبوت بھی پیش کر سکتا ہوں جنابی والا بیوی کے دل میں صرف اپنے شوہر کے لیے جگہ ہوتی ہے جبکہ شوہر کے دل میں محبوبہ کے لیے دوست کی محبوبہ کے لیے بیوی کی دوست کے لیے سامنے والی کے لیے ساتھ والی کے لیے اوپر والی کے لیے نیچے والے کے لیے کام والی کے لیے کپڑے والی کے لیے دودھ والے کے لیے آفس والے کے لیے اور تھوڑی بہت بیوی کے لیے جگہ ہوتا ہے واقعی جناب والا بیوی کا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے اور شوہر کا دل بہت بڑا ہوتا ہے جناب والا وہ پیچھے بیٹھا ہوا میرا دوست مجھے اشارے کر کے کہہ رہا ہے کہ تقریر کرنا چھوڑ دیں جناب والا جب میں چھوٹا تھا تو ماجی کہتی تھی بابو جی نے کہا کہ سکول سے ٹلے مارنا چھوڑ دو بیوی نے کہا کہ پروسنوں کو تارنا چھوڑ دو آج وہ کہہ رہا ہے کہ تقریر کرنا چھوڑ دو ایک دن آئے گا جب کوئی آکے گئے گا کہ لمبی لمبی چھوڑنا چھوڑ دو جنابے والا جنابے والا ایک مرتبہ میں اپنے بیوی کو شاپنگ کروانے کے لیے گیا ایک نہایت خوبصورت دوشیز آپ کو دیکھ کے بے اختیار میری نگاہیں اس کی طرف اٹھ گئی میں اسے ایک محبیت کے عالم میں دیکھ رہا تھا کہ اچانک مجھے اپنے پسلی کے اندر تکلیف محسوس ہوئی جب میں نے گوھر کیا تو میری بیوی محمد علی کی طرح مجھے ایک پنچ مار سکی تھی اور مجھے اپنے پہلو کے پسلی کے اندر تکلیف کا احساس ہوا میری بیوی نے کہا کہ تم دوسری کی بیویوں کو کیوں دیکھتے ہو میں نے کہا جنابے والا کہ جب یہاں کے سیاست رب دان یہاں پہ کرپشن کر کے دوسرے ملک بھاگ سکتے ہیں جنابے والا جب دادی عمر کو بلا سکتی ہے جنابے والا جب پشابر میں ایک دن پہلے چاند نظر آ سکتا ہے جنابے والا جب ایک سوئے کے اندر دو نظام رائج ہو سکتے ہیں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے شبیر تو دیکھ سکتا ہے تو میں کیوں نہیں دیکھ سکتا ہے جنابے والا بیوی تو بیوی ہوتی ہے چاہے اپنی ہو یا دیو سکتی شکریہ شکریہ شکریہ